میں اب آپ کو ان کی محبوبیت بتا رہا ہوں کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کا عالم کیا ہے مسنت احمد بن حنبل میں ہے حدیث اور بحقی میں کہ آقا علیہ السلام حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہم آقا کے ساتھ با جماعت نماز اشاہ ادا کر رہے ہیں مسجد میں با جماعت نماز اشاہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں سجدے میں گئے حسن و حسین دونوں شہزادے دھوڑ کر آپ کی پشت پر چڑ گئے جماعت ہو رہی ہیں حسن و حسین دونوں شہزادے آپ کی پشت مبارک پر چڑ گئے آقا علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو دونوں کو بازوں سے اٹھا کے اپنی گود میں کر لیے بازوں سے دونوں کو پکڑ کے اپنی گود میں کر لیے آہستہ سے آہستہ سے پھر دوبارہ سجدے میں گئے آقا علیہ السلام تو جب سجدے میں گئے تو وہ دونوں پھر آپ کی کندوں پر چڑ گئے جب حضور اترتے تو کہیں وہ گلے نہیں چوٹ نہ لگ جائے آہستہ سے حالتِ نماز میں اٹھا کے کھڑا کر دیتے جب سجدے میں جاتے وہ سجدے میں کمر پہ چڑ جاتے اور پھر جب تشہد میں بیٹھے تو گود میں بیٹھ کرے حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر دونوں کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا حالتِ نماز میں کوئی اپنے بیٹوں کو کندوں پر سجدوں پر اٹھاتا رہے اتارتا رہے اٹھاتا رہے اتارتا رہے بٹھاتا رہے چڑھاتا رہے گود میں بٹھاتا رہے ارے یہ نماز ہو رہی ہے اللہ کی یہ نماز ہو رہی ہے یہ حسن اور حسین کو بہلایا جا رہا ہے خدا کی عبادت میں حسنین کو بہلایا جا رہا ہے اور یہ مصطفیٰ کی نماز ہے مصطفیٰ کی نماز ہے پھر حدیث پاک میں ہے جو میں آگے بتانا چاہتا ہوں بحقی میں سننِ کبرا صحابہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ایک روز حالتِ نماز میں دیکھا کہ سجدے میں شہزادِ حضور کے کندوں پر چل جاتے پھر آرام سے اتر آتے پھر چل جاتے اتر آتے ساری نماز میں یہ تحریت ہوئی کچھ لوگ جو دوسرے تھے ان میں سے کسی نے جو نئے آئے تھے اس دن نماز پڑھنے ان کو خبر نہ تھی کہ حسنین تو رزانہ نانا کے بابا کے کندوں پر چلتے ہیں انہوں نے اشارے سے شہزادوں کو روکنا چاہا آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا خبردار میری نماز میں میرے سجدوں میں حسن حسین میرے کندوں پر پس پر چڑے یا میری دوت میں انہیں کوئی منع نہ کرے دعو ہو ماں بیابی ہو امی انہیں چھوڑے رکھا کرو حسن حسین پر میرا باپ بھی قربان ہو میری ماں بھی قربان ہو کوئی ایسا نہیں جو اپنے باپ باپ مصطفیٰ پر قربان کر کے بات نہ کرتا ہو یہ ایک طرز ہے اور ایک سمت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور حضرت عمر فارغ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں ہماری جان ہے ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ سیدہِ قائنات فاطمت الزہرہ حضور ان سے مخاطب تھے حضور ان سے مخاطب تھے حضرتِ بطولِ زہرہ سے مخاطب تھے وہ نبی جسے ہر کوئی بے امی وہ امی کہتے بکارتا ہے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے سنا حضور نے حضرتِ فاطمہ سے بات کی تو فرمایا بے ابھی انتے وہ امی یا فاطمہ بیٹی فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان اور آج کہہ رہے ہیں حسنِ حسین میرے ماں باپ تجھ پر قربان اور آقا علیہ السلام یہ اللہ کا پیغمبر ہے نماز میں آئے تو شہزادوں کو کندوں پر چڑھا لیں فارح ہو کے بیٹھے تو شہزادوں کو گود میں بٹھا لیں اور پھر اندر کی بات نہیں باہر گلی کوچھا بازار میں چلے تو شہزادوں کو کندوں پر اٹھا لیں آپ میں سے بھی کوئی سنجیدہ سے سنجیدہ باپ ہونا اور اولاد سے جتنی محبت ہو گھر میں جو چاہے کرتا پھرے باہر نکلے تو کندوں پر بٹھا کے کوئی بیٹوں کو نہیں لے کے چلتا خدا جانے اس محبت کا عالم کیا تھا جس کے قدم چھوڑنے کے لیے ہرستہ رستہ ہے جس کی ایک جلک دیکھنے کے لیے کچھ سیاہنے فلک ترستے ہیں جو شبہ مراج براد چھوڑ کے اوپر جاتا ہے تو نور حق رف رف کا تخت مند کے مصطفیٰ کا دینے آتا ہے اور بکانی کعبہ کوسین پر جو مصطفیٰ پہنچتا ہے حکم آتا ہے خدا کی طرف سے مصطفیٰ رک جا یہاں تک ٹو چل کے آیا ہے آگے بیچر کے آتا جس کا استقبال رحمتِ خداوندی کعبہ کوسینِ عدنہ پہ کرے وہ مصطفیٰ باہر نکلتے ہیں حضرتِ براب بن عاظب روایت کرتے ہیں اور اسی طرح ایک روز آقا گلی میں جا رہے ہیں کندوں پر بٹھا کر حضرت ابو ہڈیرہ روایت کرتے ہیں کہ جب سواری کندوں پر جا رہی تو کہتے ہیں دنیا نے دیکھا کہ حسن اور حسین کو دائیں اور بائے کندے پر بٹھا کر شہرِ مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں اور حضرتِ عمرِ فاروق روایت کرتے ہیں حدیث بزار نے مسند میں روایت کی اور مجموع زبائد میں سیدھنا عمرِ فاروق روایت کرتے ہیں کہ گلیوں میں ہم نے دیکھا آقا نے حسن اور حسین کو کندوں پر بٹھا رکھا تھا اور دیکھ کے میں نے عرض کیا شہزادوں کو مبارک تمہاری سواری کتنی اچھی ہے حضور نے جواب دیا عمر سواری کو دیکھ رہا آئے مجھے مبارک دو سوار کتنے اچھی ہیں مبارک دو سوار کتنے اچھی ہیں مصطفیٰ کو اپنے سواروں پر فخر ہے اپنے سواروں پر فخر ہے بیٹھیں تو سینے پر لٹا لیں چلیں تو کندوں پر بٹھا لیں پیاس ہو تو زبان موں میں ڈال دیں نماز پڑھیں تو اٹھا لیں سجدہ کریں تو پست پر بٹھا لیں اور ایک صحابی کہتے ہیں رات کا وقت تھا ہمیں کوئی کام تھا ہم آقا سے ملنے آئے ترمزی شریف سے ملنے آئے آقا کی خدمت میں آکے بیٹھ گئے آپ نے ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر اور رکھی تھی ایک کملی اور رکھی تھی اس کو کھولا نہیں ایسے لگتا تھا چادر بڑی لگ رہی لگتا تھا اس کی اندر کچھ ہے حضور سے کچھ بات پوچھی حاجت پوچھی جواب لے لیا جب ہم رخصت ہونے لگے اجازت چانے سے پہلے پوچھا آقا آج چادر کے اندر کچھ لگتا ہے خلاف معمول کچھ ہے اوپر چادر ہے حضور چادر کے اندر کیا ہے تو حضور نے جب بات سنی تو آپ مسکرا پڑھیں آپ مسکرا پڑھیں اور مسکرا کے آپ نے فرمایا کہ یہ چادر جو ہٹائی تو فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور کے پہلو میں دائیں بائیں حسن و حسین تھے لکتے ہوئے تھے اور لکٹا کر آقا علیہ السلام ان کو اپنے جسم کے اندر چادر میں لٹائے ہوئے تھے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ فاکشفہو فائزہ حسن و حسین علا رکے بائیں فقال حازان ابن آئیہ چادر جو ہٹائی تو حسن و حسین اندر تھے اور فرمایا یہ میرے حسن و حسین ہیں یہ کہہ کر فرمانے لگے سنو میں ان سے بہت قربت کرتا ہوں اور ہاتھ اٹھاریے کہ اللہ اے اللہ میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کریں اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کریں محبانے حسین کو مبارک ہو کہ جو حسین سے محبت کرتے ہیں انہیں اللہ کی محبت بھی لصیب ہوتی ہے محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں